سمسکر میں ہوں پوانتیاگی شویندو عدکاری کے بعد اب ایک اور نیتا پچپ بنگال میں سرکار گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو پردیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیقش ہیں شکانت مجومدار انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ممتاب اینرڈی کی سرکار دسمبر تک گر جائے گی دسمبر چل رہا ہے ایک ایک دن گھٹ رہا ہے سوال یہ ہے کہ گرے گی تو کیسے کیونکہ پونڈ بہمت کی سرکار ہے تو اس پر اب بتا دوں کہ جو اب جو ہے کیندری منتری نشت پرمانک انہوں نے اب نیا بیان دیا ہے اور انہوں نے وہی بات بولی ہے جو کبھی مطن چکرورتی جو بھاج پا کے نیتا ہیں انہوں نے بولی تھی جو شویندو عدکاری نے بولی تھی کہ چالیس سے پیتالیس ایم ایل اے ممتا دیدی کے وہ ہمارے بی جے پی کے کنٹیکٹ میں ہیں ہمارے سمپرک میں ہیں کبھی بھی اس سرکار کو گرائے جا سکتا ہے پترکار نے جب پوچھا کہ بھئیہ پینتالیس اگر ایم ایل اے آئیں گے تو بھی سرکار کیسے گر جائے گی تو انہوں نے کہا کہ جب ممتا دیدی جیل میں چلی جائے گی تب پھر سرکار کون چلائے گا تو اگلا سوال پترکار نے کیا کہ ممتا بینر جیل میں کیوں جائے گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو گھپلے اور گھوٹالے پچپ بنگال میں ہوئے ہیں چاہے وہ شکشہ بھرتی گھوٹالہ ہے پھر چاہے وہ کوئلا گھوٹالہ ہے اس میں ممتا بینر جیل کا بھتیجے کا نام آ رہا ہے پھر چاہے وہ جس طرح سے روہنگیاؤں کو بسانے کی بات ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے گھوٹالوں میں ممتا بینر جیل کا نام بھی آ سکتا ہے یہ ایجنسیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک آشنگ کا پرکٹ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ممتا دیدی کا یدی نام آیا اور گرپتاری ہوئی تو نشت جانیے کہ پھر کوئی دوسرا لیڈر نہیں ہے جو سرکار کو چلا سکے اور سمال سکے کیونکہ جو ممتا بینر جی کا رائٹ ہینڈ کہا جا سکتا تھا یا خاصم خاص کہیے وہ پارچ چٹر جی پہلے سے ہی جیل کے اندر بند ہے اور اسی طرح جو فرہد حاکی میں ہیں ان کا بھی نام گھوٹالے میں ہے تو یعنی بڑے بڑے نیتہ اگر وہ جیل میں چلے جائیں گے تو نشت جانیے پھر تو سرکار کو سمال لے والا کوئی بچے گا نہیں اور اسی کو آدھار بتا کر اسی کو آدھار مان کر یہ بی جے پی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ دسمبر ممتا بینر جی کا اینڈ ہوگا اس کے بعد راشپتی شاشن اور اس کے تھوڑے دن بعد ماحول کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر سے ایک بار چناؤ ہو سکتا ہے اس اندیشے کو آپ کو بتا دوں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش اندکشن پچھے بنگال کے مجیومدار انہوں نے پچھلے دنوں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ممتا دیدی ہمیشہ کہتی ہے کہ کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے انہوں نے کہا کہ جو ان کے گنڈے ہیں جو ٹی ایم سی کے گنڈے بمباجی کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں پر حملہ کرتے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنے کی رنڈتی بھارتی جنتہ پارٹی نے بنائی ہے کیونکہ پولیس پروٹیکشن نہیں کرتی پولیس ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہنسا کو روکنے میں اکشم ہے تب ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی رکشہ خود کر سکیں اس کی تیاری انہیں خود کرنی پڑے گی تو آتم رکشہ کے لیے جو بھی جروری قدم ہیں بی جے پی اور ان کے کارکرتاؤں اٹھائیں گے ایسا پردیش ادھائکشن نے بولا ہے اور پردیش ادھائکشن کی یہ جمعہ داری بھی بنتی ہے کہ یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش کے کارکرتاؤں ان کے پٹ رہے ہیں ان کے گھروں میں لوٹ پارٹ کی جاری ہے ان کے ساتھ آگاج نہیں کی جاتی ہے ان کے اوپر ہنسہ کی جاتی ہے تو کیا وہ موق درشک پارٹی بنی رہے گی ایک اتنی بڑی پارٹی کہ جس کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور کینڈر میں سرکار تو کیا اس کا کارکرتا اسی طرح پٹتا رہے گا اور پارٹی نیتت شیر نیتت چپ چاپ بیٹھا ہوا دیکھتا رہے گا یہ نہیں چلے گا پچی بنگال میں سرو سرو میں چیزیں ہوئی اس طرح کی کہ سملنے میں دکت آئی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھائکش پچی بنگال میں یہ مجیومدار بنے ہیں تب سے آپ کو بتا دوں اور وہ نجارہ بدلنے کا قارن ہے کہ یہ جمین پر جڑ کر لوگوں سے کونٹریکٹ رکھتے ہیں اور اسی طرح جو شویندو ادھیکاری ہیں وہ تو ممتہ دیدی کے ساتھ سے ہی گئے ہیں سوارے ہتکنڈے جانتے ہیں تو اب تیہ کیا کہ مقابلہ کیا جائے گا یہ بھی تیہ کیا کہ اب انتظار نہیں کیا جائے گا کہ دوہزار چوبیس کا جو لوگ سبا کا چناؤ ہے اس کے پہلے ٹی این سی کے کارکرتا کچھ ایسا کر پائیں جس سے کی لوگوں میں دہشت ہو اور پہلے کی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ووٹ ڈالنے تک بھی نہیں جا رہے تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یدی پچھے بنگال میں ممتہ بینر جی کی سرکار رہی تو نچے جانئے کہ دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی سنگل سیٹ نہیں پرابت کر پائے گی اس کے پیچھے طرق ہے پچھے بنگال کے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں حالت یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کے ورد یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لیڈر بولتے بھی ہیں ریلی میں آگئے سڑکوں پر آگئے بولے ان کو جو ہے بعد میں حملہ کر دیا جاتا ہے اور پولیس سے بول کر ان کو جھونٹے کیس میں فسا دیا جاتا ہے کئی کارکرتاؤں کے اوپر جھونٹے کیس ہیں بم بنانے میں ماہر ٹی ایم سی کے لوگ ان کے گھروں میں بم پھٹتے ہیں ابھی پچھلے دنوں پھٹا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو چن چن کر ٹی ایم سی کے لوگ پولیس کے جریعے پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اچھی ولی جندگی جی رہا ہوں اپنا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کوئی چھوٹا دکان چلا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا نعرہ لگانے سے اور اس کا جھنڈا اٹھانے سے یدی میرے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے یدی میرے اوپر بم پھینکا جا رہا ہے یدی میرے کو پیٹا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے تو کیوں مسئیبت مول لینی اس لیے جو ایک ماحول بنا تھا لوگ سبا چناؤ سے پہلے بدان سبا چناؤ کے آس پاس جب ممتہ بینرجی کی سرکار اب کی بار بائیس میں چنی ہے اس سمیہ آپ دیکھئے کہ وہ جو ماحول بنا تھا وہ ماحول بدل چکا ہے لوگوں کے اندر حالا کی آکروش ہے لیکن اس آکروش کا کیا کریں لوگ اپنی جان کی پرواہ کریں پولیس کی ایف آئی آر دیکھیں یا اپنی گھرستی کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بی جے پی کے ریڈر کہہ رہے ہیں کہ ممتہ بینرجی کی سرکار اب گرے گی تب گرے گی پیتالیس میں لے اس سے ہمیں کچھ یقین نہیں ہو رہا ہے اور یہ بار بار بیان باجی کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ خالی بیان باجی ہے حالا کی پچپ بنگال کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سے جروری اور سب سے پہلا کام ہے کہ یہاں یہ سرکار گرائی جائے تب ہی بی جے پی کے کارکرتہ بھی سرکشت ہو پائیں گے اور تب ہی یہاں کی جنتہ بھی سرکشت ہو پائے گی اور یہاں ایک بات اور بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ یدی یہاں ملٹری یعنی کیندری سرکشا بل ان کو نیوکت نہیں کیا گیا تو سمجھ لیجئے کہ راج کی پولیس کے بھروسے یدی اس راج کو چھوڑ دیا گیا تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ یہاں سرکشت نہیں رہ پائیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں کوئی بات کرے گا وہ بھی سرکشت نہیں رہ سکتا وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں ٹی ایم سی والے جینے نہیں دیں گے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سرکار بدلے یا راشت پتی شاسن لگے اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہوگا کیندر کو کہ وہاں کیندری بلو کی نیوکتی کرنی پڑے گی سینہ کو لگانا پڑے گا کیونکہ جس طرح کا بورڈر ایریا ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کے گھروں سے بم کا جکیرہ ملتا ہے ایک ہزار بم ملے پانچ سو بم ملے ڈرم بھرا ہوا ہے یہ کہہے کے لیے بھائی دیوالی میں پھوڑنا ہے کیا لوگوں کو مارنے کے لیے یہ کلچر ہے وہاں کا پہلے سے بم بنانا دیسی بم بنانا وہاں لوگ سیکھ لیتے ہیں پی ڈی ذر پی ڈی اس کو چلاتے آ رہے ہیں جو وامپنتی وچاردھارہ کے لوگ تھے انہوں نے یہ چیزیں چلائی تھی اور تب سے دیکھئے آپ یہ چلتا آ رہا ہے تو ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے اور اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت خطرناک ہے اور یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہوا تو تب ہی دوہجار چوبیس میں بی جے پی کو کچھ ووٹ سیٹ مل سکتی ہیں لوگ سبا چناؤں میں جنتہ بھی اب یہ سوچ رہی ہے پچھ بنگال کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی کینر کا داریکٹ دخل تو ہوتا نہیں ہے راج میں دیدی کی سرکار ہے تو جن لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے کہیے کہ فروڈ ہوا ہے بھرتی گھوٹالے میں جو بچوں نے تیاری کری تھی وہ نہیں بھرتی ہو پائیں وہ چاہا کر بھی سڑکوں پہ نہیں اتر پا رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹی ایم سی کے گنڈے پیٹتے ہیں پولیس بھیٹتی ہے یعنی وہ آندولن بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آکروش ہے لیکن اس آکروش کو پرکٹ بھی جنتہ نہیں کر پا رہی ہے اس کا ایک ریزن وہی ہے کہ وہاں جب تک راشپتی شاسن لگا کر کینڈری ایس فرکشہ بلو کی تیناتی نہ ہو اور گنڈے پکڑ کر کے جیل کی سلاکوں کے پیچھے نہ ڈالے جائیں تو عام جنتہ اپنا رکھ بھی نہیں رکھ سکتی دیکھتے ہیں بی جے پی نے جو دعوے کیے ہیں وہ کب ٹھیک ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا ممتاب انرجی کے اوپر آروپ تو لگے ہیں سرکار کے پار چٹر جی جیل میں ہے لیکن کیا بھرتی گھوٹالوں میں باقی گھوٹالے میں ممتاب انرجی کا بھی نام آتا ہے اور وہ جیل میں جاتی ہیں کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے پچوی بنگال میں بار بار کھیلا ہوبے کا نعرہ دینے والی دیدی اتنی آسانی سے جیل بھی جانے والی نہیں ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے جرور اپنی رائے کمنٹ بوکس میں رکھیں وندے مہترم